نمسکر ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگتے میں ہوں جیتن دردانگی آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگال کی خاڑی میں بننے جا رہے چکرواتی توپان کی تاجہ استیتے کے بارے میں اگلے چوبی جھنٹے کے دوران بنگال کی خاڑی کے دکچل پور بھی چہتر انڈما نکووار دیپسنوں کے دکچلی چہتر میں کمدباپ کا چہتر بنے گا جے اتر دیسا میں آگے بڑھتے ہوئے نو مائی اور دس مائی کی صبح تک ڈپریسن جس کے بعد دس مائی کی سام تک ڈپریسن کے روپ میں کافی مجبوط ہو سکتا ہے اس سمیں جے انڈما نکووار دیپسنوں کے اتر دکچل پور بھی چہتر میں موجود ہوگا جس کے بعد جے اتر پور بھی دیسا میں آگے بڑھے گا گیارہ مائی کی دو پہر تک امید ہے کہ جے چکرواتی توپان کے روپ میں بدل سکتا ہے چکرواتی توپان بنا تو اس کا نام موخہ ہوگا موخہ چکرواتی توپان کا نام جیسا کی یمن دیج دوارہ دیا گیا ہی جے اتر پور بھی دیسا میں آگے بڑھتے ہوئے بارہ مائی کو انڈمان ساگر کے اتر ہی چہتر جب بنگال کی کھاڑی کے پور بھی چہتر انڈمان نکووار دیپسنوں کے اتر ہی چہتر کے آسپاس ہوگا اس سے میں ہوا کی رفتہ نبی کلومیٹر پرتی گھنٹے سے لے کر ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے جس کے بعد بارہ مائی کی سامجر تیرہ مائی کی دوپیر تک چکرواتی توپان اتر پور بھی دیسا میں آگے بڑھتے ہوئے میان مار کے تٹھ سے ٹکرا سکتا ہی اگلے پانچ دن کے دوران بنگال کی کھاڑی کے دکچل پور بھی چہتر میں چکرواتی توپان اور انڈمان نکوار دیپسنوں میں بھاری بارس کی تاجہ استیتی کو دیکھتے ہوئے مچواروں کو سلح دی جاتے کہ سمودر میں نجائے اور دیش بیدیش کے پریہ ٹکوں کو بھی سابدانی برتنی چاہیے جو انڈمان نکوار دیپسنوں میں جانا چاہتے آئیے جانتے ہیں موسم پور بانومان کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیدر سسٹم کی اس سمیں بیسٹرن دستربن پاکستان کے اتری چہتر لڈاک جمہو کاسمر کی آسپس بنا ہوا ہی پنجاب ہریالہ کے آسپس چکرواتی ہوا کا چہتر ہے جہاں سے ایک ٹرپ پچیمی اتر پردیش تک بنی ہوئی ہے ایک اٹرپ کونکڑ گواہ سے ہوتی ہوئی کرناٹک تمیناڈو سے بنگال کی کھاڑی کے دکچل پچیمی چہتر تک بنی ہوئی ہے اور اب ساگر کے پچیمی مردی چہتر میں سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہی بھئی کمدوباب کا چہتر اگلے چوبیز گھنٹے کے دوران بنگال کی کھاڑی کے دکچل پور بھی چہتر ہندماہ ساگر سے لگے ہوئے بھاگو کے آسپس بن سکتا ہے جو اتر دسا میں آگے بڑھے گا اور چکرواتی توپان کے روح میں آنے والے پانچ دن کے دوران بدل سکتا ہے اب جانتے ہیں موسم پور بانومان کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اتر پچیم بھارت کے موسم سے اگلے چوبیز گھنٹے کے دوران پچیمی ہمالے چہتر میں اچھی بارس اور برباری کی سمبام نہیں اگر میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے اتر چہتر پچیمی اتر پچیمی اتر پدیس میں کچھ علاقوں میں بادل بننے گرچ کے ساتھ بوندہ باندی سمبہ بھی بھئی ہریالا راجستان پور بھی اتر پدیس میں پھلال موسم صاحب بننے رہی گا اور جہاں پر تاپ مند بڑھنے کی سمبام نہیں اگر مدی بھارت کی بات کی جائے تو اگلے چوبیز گھنٹے کے دوران مدی پردیس اتر چھتیمی اتر چھتیمی اتر پدیس میں موسم صاحب بننے رہی گا جبکہ بیدر دکچلی چھتیمی اتر پدیس میں تاپ مند بڑھے گا موسم صاحب بننے رہی گا بھئی کونکڑ کے دکچلی چھتر گوہا میں ہلکی سمب مدیم بارس ہوگی جبکہ اتر ہی کونکڑ مدیمہ راشت مراد بڑھا کے دکچلی چھتر میں گرچ مکہ ساتھ بوندہ باندی کچھ اتنا پر ہلکی بارس کی جیتیم بن سکتی ہے اب جانتے ہیں پور بھی بھارت کے موسم کے بارے میں اگلے چوبیز گھنٹے کے دوران بھیار جھارکن اولیسہ کے اتر ہی چھتر گانگی پچھے منگاد میں موسم صاحب بننے رہی گا سککم اولیسہ کے دکچل پچھے میں چھتر میں گرچ کے ساتھ بوندہ باندی اولیسہ کے دکچل پچھے میں چھتر میں گرچ مکہ ساتھ کچھ لاکوں میں ہلکی سمب مدیم بارس کی بھی سمباب نہیں پور بھت تراج جی کے بات کی جائے تو ارول اچل پردیس میں گرچ کے ساتھ ہلکی سمب مدیم بارس ہوگی آسم میگالی سترپورا میں بوندہ باندی کی سمباب نہیں آخر میں جانتے ہیں دکچل بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر انوان نکو باردیسوں میں ہلکی سمب مدیم بارس ہوگی دکچل چھتر میں تیج بارس کی سمباب نہیں مئی چوبیج ہنٹے کے بعد نو اور دس مئی کو امید ہے کہ انوان نکو باردیسوں کے ادکتر چھتر میں بہت بھاری بارس ہوگی کچھ استانوں پر بار جیسے حالات بھی بن سکتے ہیں اگر دکچل بھارت کے پرائی دی پر چھتر کی بات کی جائے تو چوبیج ہنٹے کے دوران کرناٹک کیرل تمیناڈو کے اتری چھتر میں گرچ مکہ ساتھ ہلکی سمدیم بارس تٹیہ کرناٹک میں کچھ علاقوں میں تیج بارس کی سمباب نہیں رائل سیمت تمیناڈو تٹیہ آندر پردیس لکچے دی سمو میں ہلکی بارس کی سمباب نہیں تو دوستو آج موسم پور باند مام میں بس اتنا ہے پھر ملیں گے تب تک دیجئے اجازت دھنے بات